بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تقرار پروگرام دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ میں نے کافی عرصے کے بعد جملہ بولا تقرار کیونکہ میں نے یہ پروگرام جو ہے وہ ایکسپریس سے کوٹ کیا تھا جنرل الیکشن 2018 کے بعد پھر میں ایک اور ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ پھر میں نے اپنا سوشل میڈیا کے اوپر بھی پروگرام شروع کیا ایک چیز تو ذرا تھوڑی سی شروع میں کلیر کر دیتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جو میری اپینین جاننا چاہتے ہیں مجھے سننا چاہتے ہیں میرا پوائنٹ اف یو دیکھنا چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو سب کچھ ملے گا میں بات کھل کے وہاں بات کرتا ہوں اور سب کو پتا ہے یہاں پہ کیونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف تجزیہ کار مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں ان کی اپنی اپنی اپینین ہوتی ہے تو ہم ان کی اپینین سے لوگوں کو روشناس کروانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی چیزیں سامنے رکھتے ہیں کئی لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے جاتے ہیں کئی لوگ دوسروں کو ایکسپوز کر کے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو ہم بعض اوقات کوشش کرتے ہیں ایکسپوز کر دیں اور کئی لوگ ہمیں بھی ایکسپوز کر جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا ایک دوبارہ سفر کا آغاز کیا ہے ایک بریک کے بعد میں نے ایکسپریس کے ساتھ تعلق ایک بڑا لمبا تعلق ہے میں ٹرینی ریپورٹر کے طور پر اس چینل پہ آیا تھا جب یہ چینل لانچ ہو رہا تھا دوہزار ساتھ سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج یہ دوہزار بائیس ہے لگ بگ پندرہ سال ہو گئے ایکسپریس کے ساتھ یوں ہی کام کرتے ہوئے بیچ میں ایک وقفہ آیا لیکن اب میں دوبارہ مجھے خوشی ہے کہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ ہوں اس وقفے میں مجھے اور میڈیا چینلز نے بھی کہا کہ آپ ہمیں آ کر جوائن کریں لیکن کیونکہ ایکسپریس میرا پرانا گھر ہے میں یہاں پہ ہمیشہ سے کمفرٹیبل رہا ہوں یہاں میرے پرانے دوست ہیں تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے جن لوگوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے کہا کہ میں ان کے چینل کو آ کر جوائن کروں ان سب کا بہت شکریہ لیکن ایکسپریس میری پریوریٹی تھا اور الحمدللہ میں یہاں پہ پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں ایک لبہ سفر ہے جنرلزم کا یعنی کبھی پہاڑوں پہ کبھی جنگلوں میں کبھی دور دراز کے علاقوں میں کبھی دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں دو دفعہ تو زخمی ہو گئے میں اسپتالوں میں پہنچ گیا کئی دفعہ مرتے مرتے بچے ہیں یہی کام کرتے کرتے انہی سڑکوں پہ انہی گلیوں میں انہی ایوانوں میں اور اسی ملک کے دور دراز علاقوں میں ہر طرف ہم لوگ گئے ہر طرح کا کام ہم لوگوں نے کیا اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پہلے دن سے لے کر آج تک میری ٹیم وہی ہے میری ٹیم کے لوگ تبدیل نہیں ہوئے یعنی جن لوگ کے ساتھ میں نے پہلے دن سے کام شروع کیا تھا آج بھی میرے ساتھ وہی لوگ کام کر رہے ہیں پندرہ سال گزرنے کے باوجود میں یہ بات فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم نے ایک دوسرے کو نئی چھوڑا ان پندرہ سالوں میں اور ہمارا تعلق جو ہے وہ فیملی سے بڑھ کے زیادہ ٹائم ہوں آپس میں اکٹھے گزارتے ہیں تو وہ ایسا بنتا چلا گیا تو ہم نے آپس میں مشاورت کی تھی ایکسپریس نیوز پہ واپس آئے تھے یہ سارے حالات آپ نے دیکھا ہے گزشتہ دن اور آپ نے مجھے ہتکڑیاں لگے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کبھی یہاں کبھی وہاں شہروں میں گھمارے تھے مجھے تو لگا کہ مجھے سرکاری خرچے پہ پورا پنجاب پھرائیں گے یا پورا پاکستان پھرائیں گے لیکن میرے خیال میں پیٹرول بہت مہنگا ہے لہٰذا گاڑی جو ہے وہ رک گئی اور میں جو ہوں باہر آگے آپ کے سامنے اور باہر آگے آپ پھر ٹی وی سکرین پہ بیٹھا ہوں مجھے یہی کام آتا ہے یہی کام کروں گا چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں گا تب بھی یہی کام کروں گا یہاں پہ الیکٹرونک میڈیا پہ ہوں گا تب بھی یہی کام کروں گا جہاں بھی جاؤں گا یہی کام کروں گا یہی کام آتا ہے مجھے اور اسی کام کی میں نے جو ہے وہ اتنے عرصے بھی تجربہ حاصل کیا ہے میڈیا ریپورٹنگ جنرلزم یہی ساری چیزیں آتی ہیں اس میں میں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں بہت ساری مرتبہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا خاص طور پر ٹی وی چینل پہ تو بلکل نہیں کیا جا سکتا آپ کو پتا ہے پاکستان کے حالات کا تو ابھی بھی میں ایک لمبے عرصے تک آفئر رہا ہوں تو جن لوگوں نے مجھے آفئر کروایا اس بارے میں آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں اچھا پڑیوزرز آپ کہہ رہے ہیں چھٹو ہے گلہ اور وہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں کیونکہ یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ تو وہ باتیں آپ کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے ایک مرتبہ پھر ایک نیا آغاز کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہماری آواز کو بند نہیں کیا جائے گا اس امید کے ساتھ کہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اس امید کے ساتھ کہ کوئی زبردستی نہیں کرے گا اس امید کے ساتھ کہ کوئی را جاتے ہوئے ہم پہ حملہ نہیں کرے گا اس امید کے ساتھ کہ کوئی ہمیں پریشان نہیں کرے گا ہمیں حراسہ نہیں کرے گا اس امید کے ساتھ کام تو شروع کر رہے ہیں لیکن اگر یہ سارا کچھ بھی ہوا نا پھر بھی کریں گے وہی جو ٹھیک ہے یعنی جتنی جیدے میں آپ کو کہیں نا حراسہ کریں پکڑیں پریشان کریں فیملی کو مجھے کچھ بھی ہوتا رہے جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ کرتے رہیں گے آپ سب بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور ہم نے اب ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان بھی لیا ہے تو تمام لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ